اور اب بعد دیش میں کرونا کے کم ہوتے کہہر کی کرونا کے گرتے گراف کی منگلوار کو دیش میں پیتالیس ہزار نو سو اکیون نئے معاملے سامنے آئے حالانکہ یہ آکڑا سومبار سے قریب نو ہزار زیادہ ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ ریکوری ریٹ بڑھ کر قریب ستانوے پرتیشت ہو گئی ہے منگلوار کو بھی نئے مریضوں سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے کورونا سنکرمن کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کی بیتر آٹھ سو سترہ لوگوں کی جان گئی ہے موت کا یہ آکڑا بیتے اٹھتر دنوں میں سب سے کم ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی ریٹ بیٹے تیس دنوں سے لگاتار پانچ پرتیشت سے کم میں پڑا ہوا ہے لیکن راحت بھرے آکڑوں کے بیچ کورونا سے جڑی ایک اور فکر سامنے آئی ہے کورونا سنکرمن کے علاج کے بعد مریضوں میں ایک نئے طریقے کی دکھتیں سامنے آ رہی ہیں یہاں سے دیکھیں یہ ریپورٹ کورونا سنکرمن اور اس کے بعد کومپلیکیشنز کے ایلبم میں ایک نئی دراغنی تصویر جھڑ گئی کورونا سنکرمن سے بچ کر ان تمام دکھتوں سے بچا جا سکتا ہے جو سنکرمن کے بعد ہوتی ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماسک لگانے میں ماسک لگانے میں بلکل بھی گوتا ہی نہ برتی جائے لاپرواہی بلکل نہ کریں اتنا ہی نہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جائے اور جلد سے جلد لوگ ویکسینٹ ہوں تاکہ سنکرمن کی چین کو توڑ کر وائرس کے کلاف کوج حاصل کیا جائے اور اس میں میڈ انڈیا کو ویکسین بہت کارگر ہے جس کا لوہا امریکہ نے بھی مان لیا ہے امریکہ میں نیہ یعنی نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ نے کو ویکسین لے چکے لوگوں کے بلڈ سیرم پر دو سٹڈی کی جس کے نتیجوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کو ویکسین کورونا کے الفا اور ڈیلٹا دونوں ویریان کو ختم کر سکتی ہے سٹڈی میں پتا لگا ہے کہ کو ویکسین الفا اور ڈیلٹا دونوں ویریان کو ختم کرنے والی انٹی باڈیز بناتی ہے نیہ کے مطابق کو ویکسین کے فیس 3 ٹرائل کے انترم نتیجوں سے پتا چلتا ہے کی ویکسین کورونا کے سیمٹوماٹک انفیکشن کے خلاف 78% پربھاوی ہے گمبیر سنکرمن پر کو ویکسین 100% پربھاوی پائی گئی اور بینہ لکشنوالے یعنی اے سیمٹوماٹک انفیکشن کے خلاف 70% پربھاوی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر